بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس حکومت کی مکاری ایاری دو نمری اور جھوٹ کو پکڑنے پر مطی اللہ جان کو نامعلوم افراد نے اٹھانے کے بعد ایک اور صافی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے کون کون سے صافی ہٹ لسٹ پر ہیں رات مطی اللہ جان صاحب کو پمز ہسپیسل سے نامعلوم افراد نے اٹھایا ان کے ساتھ ساکہ بشیر صاحب بھی موجود تھے اور ان کو راستے میں اتارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ اتر جائیں اور مطی اللہ جان کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو گاڑیاں ان کو اٹھانے آئی ان کو لینے آئی ان کے اوپر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھا ان کے اوپر کوئی جو ہے اس کی شناخت معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ پولیس کی گاڑییں آیا کہ افائیہ کی گاڑییں ہیں رینجرز کی گاڑییں ہیں کسی اور ادارے کی گاڑییں ہیں نامعلوم افراد خلائی مخلوق وہ آئی انہوں نے مطی اللہ جان صاحب کو اٹھایا اور مطی اللہ جان صاحب کا جو قصور ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو ایک رینجرز والے کی جو ہے شہادت ہوئی ایک حادثے میں تو انہوں نے اس کی جو ہے بے باگ جو ہے اپنا ریپورٹنگ کی اس کے جو حقائق قوم کے سامنے رکھے ان کے جو ہے بھائی کا انٹرویو کیا کیونکہ جو حکومت تھی اس لاش کو بھی جو رینجرز جو ہے اہلکار کی جو شہادت تھی جو موت تھی جو ایک حادثے میں جہاں باق ہوئے تھے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں ڈالنا چاہتی تھی ان کے حصے میں ڈالنا چاہتی تھی تاکہ مزید کاروائی کو بڑھایا جا سکے مزید اشتیال جو ہے ایک ادارے کو دلا کے پاکستان تحریک انصاف کو تحس نحس کیا جائے مگر متی اللہ جان نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایک تحقیقاتی صافی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ تحقیقات کرے اور پھر حقائق قوم تک پہنچائے انہوں نے یہی کیا انہوں نے ان کے بھائی کا انٹرویو کیا ان کے بھائی نے تمام حقائق قوم کو بتائے کہ یہ حادثہ تھا یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکران کی وجہ سے رینجرز اہل کار کی شہادت نہیں ہوئی اور وہیں پر جب پیمز ہسپیٹل میں پاکستان تحریک انصاف کے شہدہ کے لاشوں کو بیچا جا رہا تھا غائب کیا جا رہا تھا تو صافی متی اللہ جان نے وہاں پر جو ہے ریپورٹنگ کی کچھ حقائق قوم کے سامنے رکھے یہ وہ ٹوئٹ ہے جن کی وجہ سے متی اللہ جان کو اٹھایا گیا ہے یہ آپ ٹوئٹ پڑے ان کی اس ٹوئٹ کے بعد حکومت ہل کر رہے گئی انہوں نے جو حقائق بتائے انہوں نے جو سچ قوم کے سامنے رکھے کہ کس طرح پیمز ہسپیٹل میں شہیدوں کی لاشوں پر سیاسی کارکنان کی لاشوں کو کس طرح غائب کیا جا رہا ہے کس طرح حقائق منظر عام پر نہیں لائے جا رہا ہے اور کیا معاملات ہیں تو انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا اس ٹوئٹ کے بعد ان کو اٹھا لیا جاتا ہے آپ سے کچھ زیر پہلے ان کے وکیل عبدالحادی نے ٹوئٹ کیا ہے کہ صافی متی اللہ جان مارگلہ تھانے میں ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا اور مقدمہ بھی وہی جس میں علی امین گنڈاپر اور بشرا بی بی نامزد ہیں اور نامعلوم لوگوں میں صافی متی اللہ جان کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے تو یہ بھی حکومت کے لیے کسی بڑی جو ہے سبکی سے کم نہیں ہے یہ جو ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ اب آپ صافیوں کو اٹھا رہے ہیں ان صافیوں کا کیا قصور ہے انہوں نے جو فیلڈ میں دیکھا انہوں نے وہ ریپورٹ کیا وہ قوم کو بتایا اور صافی متی اللہ جان آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس طرح ایک صافت کرتے ہیں اور وہ صافت کے میار پر پورا اترتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور صافی شاکر اوان جن کا تعلق لاہور سے جو حق بات کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب جو کالج کا واقعہ تھا اس کے بعد ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا تو اب ان کو بھی رات گئے نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ہے ان کے گھر میں توڑ پوڑ کی گئی ہے کیمرے توڑے گئے ہیں سامان توڑا گیا ہے تو یہ ایک خبر ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ صافیوں کو بھی اب اٹھانا شروع کر دیا یہ نو لیگ اپنے گناونے کام جو ہے چھپانے کے لیے اور سانیا ڈی چوک کو جو ہے اس کے حقائق جس طرح سے یہ چھپا رہی ہے جس طرح اس کے حقائق کو مسک کیا جا رہا ہے یہ صافی وہ تھے جنہوں نے اس کا ایک ایک جو ہے سچ قوم تک پہنچایا اس کے جو ہے تمام پہلوں کے اوپر بات کی تو اب ان صافیوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت ہٹلسٹ پر ہیں جس میں عمران ریاض خان صاحب متی اللہ جان کو پہلے ہی اٹھایا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے سمی ابراہیم صاحب ہیں صدیق جان ہیں تو یہ بڑے بڑے صافی ہیں جن کو اب اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی جو ہے یہ موثر آواز رکھتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اگلے مرحلے میں ان صافیوں کو بھی اٹھایا جائے گا ان صافیوں کو بھی اغواہ کیا جائے گا ان صافیوں کو بھی منظر سے غائب کر دیا جائے گا تو یہ ایک بھیانک صورتحال پاکستان کی اور اس وقت عالمی جو دنیا ہے عالمی جو میڈیا ہے وہ حکومت پاکستان کو آئینہ دکھا رہا ہے حکومت پاکستان نے جس طرح نہتی عوام کے اوپر گولیاں چلائی ہیں اس کے اوپر وہ خبریں لکھ رہا ہے اس سوریز لکھ رہا ہے اور حکومتی سور سے وہ خبریں دے رہا ہے داگارجین آخبار جو برطانوی جو ہے آخبار ہے اس نے یہاں تک لکھا کہ حکومتی ذرائع کے مطابق لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے جنازوں کو جو ہے لاشوں کو غائب کرنا شروع کر دیا گیا ہے لوگوں کو لاشیں نہیں دی جا رہی ہیں اور لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ایفی ڈیوٹ دیں آپ کہیں گے کہ یہ شخص جو آپ کا جو رشتہ دار ہے جو آپ کا بھائی ہے جو آپ کا بیٹا ہے جس کی شہادت ہوئی ہے جو اس سانح میں قتل ہوا ہے آپ جو ہے کہیں گے کہ یہ کسی حادثے میں شہید ہوا ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ ایفی ڈیوٹ نہیں دیتے تو پھر آپ کو لاش نہیں دیا جائے گا اور پھر آپ کے اوپر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا تو اس وقت یہ صورتحال ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہم دیکھیں تو ابھی بھی جو ہے اندرونی لڑائی میں مصروف ہے ایک دوسرے کو رام کرنے پر فتح کرنے پر لگے ہوئے ہیں الزامات کی سیاست ہو رہی ہے بگر دوسری طرف جو ان کے دشمن ہیں وہ ایک ہو چکے ہیں کل شباہ شریف نے جو بیان دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس میں سپاہ سالار نے جو ہے ہماری معاونت کی انہوں نے ہمیں بڑی جو ہے سپورٹ دی تو اس انکشاف کے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی پوری قوم حقائق جانتی ہے پوری قوم کو معلوم ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اب صحافیوں کو بھی ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا گیا اب جو بھی سچ بولے گا جو بھی حق کی بات کرے گا اب جو بھی جو ہے اس حکومت کے حوالے سے حقائق قوم کو بتائے گا ان کو اٹھا لیا جائے گا ان کو اغواہ کر لیا جائے گا اب مطی اللہ جان صاحب ایک بے ضرر سے انسان ہے جو تقریباً تیس سالوں سے وہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے جو بیٹے کی آج گفتگو ہے ان کی جو ہے اپنا اغواہ کے بعد وہ آپ سنیں کتنی دردناک ہے اور انہوں نے بڑی خوفناک گفتگو کی ہے اداروں کو سوچنا چاہیے اس سے مزید نفرتیں جو ہے بڑھ رہی ہیں نفرتیں آپ کو کم کرنی چاہیے اپنے لیے جو ہے اچھا امیج بنانا چاہیے ایک اچھی جو ہے ہوا جو ہے آپ کے لیے ہو تاکہ لوگ آپ سے پیار کرو ہم نے دیکھا چوبیس نومبر کو چوبیس پچیس نومبر کو کہ لوگوں نے اداروں کے ساتھ پیار کیا افواج پاکستان کے جو نوجوان تھے جو ڈی چوک میں تھے ان سے گلے ملے اور ان سے اظہار محبت کیا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور امتی اللہ جان صاحب کو کچھ جو ہے اگلے ایک سے دو گھنٹوں میں جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کو انصداد دیشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ پھر عدالتیں کیا کرتی ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی خبر ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ